موسیقی جو ہمیشہ جد و جہد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ تلنگانے کی اس عوام سے بھی مخاطب ہوں جو امید و عارضوں پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے بہتی محب اور چاہنے والے چیف نیسٹر یعنی کیسی آر صاحب کہ ظاہری حالات تو اتنے اچھے ہیں ان کے الفاظ اتنے اچھے ہیں اور ان کے خیالات اتنے اچھے ہیں جس سے جو ہے تلنگانے کے عوام خصوصاً مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں امید اور آسرہ دلانے میں اور تسلید دلانے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے ان کی آٹھ سالہ حکومت میں انہوں نے جو نائنصافییں کی ہے اس کی ایک بہت بڑی فیریز تھا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ باوجود وعدہ کرنے کے وہ جو ہے مسلمانوں سے وہ کوئی انصاف نہیں کرے اور جو ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیسی آر صاحب کا ترزہ مر ہمارے ساتھ مناسب نہیں ہے لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بھی دکھ پہنچایا جو ان کے ساتھ تلنگانہ تحریک میں شامل رہے ہیں میں بہت خریبی طور سے کیسی آر صاحب کو دیکھا ہوں اور ان کے ساتھ جد و جہد کرنے کا بھی موقع بلا ہے لیکن اس وقت ان کا قلوس و محبت اور اظہار اتنا زیادہ بلند تھا کہ ہمیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی ہمدرد ہے تو سوائے اس شخص کے اور کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے بارہ فیصد ریزرویشن کی بات کی تھی اور انہوں نے وقت ووٹ کی جائدات کے تحفظ کی بات کی تھی اور جوٹیشیل پور کی بات کی تھی اور انصاف کی بات کی تھی جو اب تک نائنصافی ہیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہوں گی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا لیکن جو چار پرسنٹ کانگریس کے چیف مینیفٹر مزر راج شکر اڈی صاحب نے دیا تھا اور وہ تقریباً سات سال سے زیادہ وہ استعمال میں آ رہا ہے اور کئی ہزاروں نوجوان جو ہے چار پرسنٹ سے مستفید ہوئے اور کالیجس میں داخلہ لیا اور ملازمتوں میں انہیں موقع ملا لیکن اب پرسن بروسٹر سسٹم میں بجائے چار پرسنٹ کے تین پرسنٹ کر دیا گیا بجائے بجائے ترقی کے تنزل کے طرف لیا یہ بہت ہی افسوش کی بات ہے اور اس کے علاوہ مائنارٹیز کے لیے جو بجٹ کا معاملہ تھا انہوں نے تقریباً سات سال سے کوئی ایسا بجٹ نہیں دیا جہاں مائنارٹیز کو فیدہ ہو اب ایک موقع آیا اور وہ بھی جو ہے موقع اس وجہ سے آیا کہ بعض جماعتیں جو ہے جدو جہد کرنے کا ارادہ کرتی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے کاریندوں خصوصاً چیئرمن صاحب اور ان کے منسٹر مستر اشور صاحب کو انہوں نے ہدایت دی کہ مسلمانوں کو بجٹ ریلیس کر دیں بجٹ ریلیس کیا گیا لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف پچاس کور کی بات کی گئی اور ہم جب ہم اور ہماری جماعت کے نمائندے چیئرمن صاحب سے بات کیے تو انہوں نے جو ہے ہم سے کہا تھا کہ جل سے جل جو ہے ری امونڈ ریلیس کیا جائے گا اور ہم کو کیا حصہ ملے گا اور جو سیاسی جماعتیں اور خائدین جو مطالبہ کر رہا ہے یہ کم سے کم ایک ہزار کوروڑ آپ ہم کو دیجئے یہ واجبی ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے اور جو ہے میں جناب میں چیئرمن مائنورٹیز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے سی ایم صاحب سے اور منسٹر صاحب سے تبادلے خیال کریں اور یہ بتائیں کہ سات سال سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی فیدہ نہیں پہنچایا گیا ہے ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے جمہوری انداز سے غور کریں اور تمام مسلم خائدین جو مختلف جماعتوں میں کیوں نہ کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے متحدہ طور سے کسی بھی کمیٹی کا اعلان کریں اور جو ہے کل جماعتی اس مسئلے کو پیشے نظر رکھا جائے اور جو ہے کوشش کی جائے اور اگر حکومت نہیں مانتی ہے تو اس میں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے اور جمہوری نظام میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے دلی بندو کے سلسلے میں دل آپ جو ہے دس لاگ روپے دے سکتے ہیں ایک ایک فرد کو اور یہاں پر جو ہے پچاس ہزار ایک لاگ بھی ہم نہیں دے سکتے آپ بتائیے یہ کیا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ نائنصافی ہے ہمارے کیسی آر صاحب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ نائنصافی کیوں ہو رہی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ مسلمانوں کی وہ خیادت جو سرکاری اعتبار سے اسمبلیوں میں موجود ہے اور پارلیمنٹ میں موجود ہے اور بلدیاں میں موجود ہے وہ سلام کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا جذبہ پیدا کریں تو اپنے مفادات کو نظرانداز کرنا پڑے گا وہ اپنے مفادات کی خاطر اور جوے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آج آج ہم جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں تو ان کا کوئی آدمی شامل نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم سلام کرنے کے خائل نہیں ہیں جمہوریت میں سلام ان کو کیا جاتا ہے جو انصاف پسند ہو جمہوریت میں سلام ان کو کیا جاتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں سلام ان کو کیا جاتا ہے جو حق گوئی اور بیباگی کو اپنی زندگی کا زیور سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے وہ خائدین جو بڑی بیباگانہ انداز سے اور بڑی محبتانہ انداز سے خطاب کرتے ہیں لیکن ان کے خطابات میں اصلی اتکم اور جو نفاق کی قیفید زیادہ پیدا ہوتی ہے